السلام علیکم ایڈوان ویلیکم ٹو چینل ایج اسکلز جی تو آج ہم ایس ورڈ لیسن پوری کٹ کرنے جا رہے ہیں پریویس لیسن میں ہم نے پڑھا تاپونٹ گروپ میں یہاں پر ہم نے ٹیکسٹائل ٹیکسائز انکریز ڈیکریز بولٹ اٹالی یہ اپشن ہم نے پڑھے تیٹی کے اس کے ساتھ ہم نے سٹرائک ترو بھی پریویس لیسن میں ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں نے وہ کلاس نہیں واش کیا ہے تو آپ لوگوں کو ایک ہمبر ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جا کر پہلا وہ کلاس دے کہ پھر آپ کو یہ کلاس جو ہے ٹوڈے ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اوکے تو نیچے میں کچھ لکھتا ہوں فار اگزامپل میں یہاں پر لکھتا ہوں اوکے ویلکم ٹو ساری میں اسے کٹ کر رہتا ہوں وہ اردو لینگیج میں لکھتا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے اب ہم لکھتا ہوں ویلکم ٹو اور چینل اوکے اوکے میں نے لکھتا ہے اب اس کو میں سیلیکٹ کر کے اس کی سائز پریویس لیکچر میں ہم نے سائز پڑھا تھا کہ کس طرح ہم سائز کو انکریز ڈیکریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے یہ ہو گیا اب اس کو آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے آوٹ لائن اوکے یہ آوٹ لائن اور سبسکرپ اور سپرسکرپ ہم نے اس لئے پونٹ گروپ میں چوڑا تا کیونکہ یہ پھر ہمارا جو پریویس کلاس بہت زیادہ لمبہ ہو جاتا اور یہ اپشن جو ہے اس میں اپشن بہت زیادہ ہے ڈسکس کرنے کے لئے تو اس پر ہم نے ایک الگ کلاس بنایا ٹھیک ہے اوکے تو یہ ہمارے پاس ہے آوٹ لائن کیا ہے آوٹ لائن آوٹ لائن مین کہ آپ کے ٹیکس کے نیچے کیا آتا ہے آوٹ لائن آتا ہے تو اب ہم اس طرح سے کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ آوٹ لائن کو سب سے پہلے ہم ٹیکس سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے جس ٹیکس پر ہم آوٹ لائن جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں سیمپل ہم یہاں پر آوٹ لائن پر آ جائیں گے تو ہمارے پاس اس ٹیکس کے نیچے آوٹ لائن جو ہے وہ کیا ہو جائے گا وہ اپلائی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کی شارٹ کٹ کیا ہوگی کانٹرول یو اپنے سیمپل ٹک سریک کر دینا ہے اور کانٹرول یو دبا کر آپ اسے جو ہے وہ ریمو کر سکتے اور کانٹرول یو کے دلو اب اسے کیا کر سکتے ہیں وہ آپ یہاں پر آؤٹلائن اپلائی کر سکتے ہیں اوکے اب آؤٹلائن کی پراپٹیز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت اہم ہے اوکے اب آؤٹلائن اب ہمارے پاس جو بای ڈیپارڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کا آؤٹلائن آ جائے میرے ٹک سے نیچے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح کی بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ لائن توڑی موٹی ہے اوکے ٹک لائن ہے یہ ہمارے پاس ڈاٹڈ انڈر لائن ہے ڈاٹ ڈاٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ ڈاٹ ڈاٹ انڈر لائن کر سکتے ہیں یہ زگزگ ہے ٹھیک ہے ویو آنڈر لائن جسے ہم کہتے ہیں ویو کے فارم میں یہ آنڈر لائن آتا ہے تو آپ جو ہے وہ اپنے مرضی کا آؤٹلائن جو ہے وہ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں آپ اگر نن پر کلک کریں تو آپ کے آؤٹلائن جو ہے وہ کیا ہو جائے گی وہ نن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پار اگزمپل میں نے یہاں پر ایک آؤٹلائن اپلائی کر دیا یہ ڈبل آؤٹلائن اپلائی کر دیا ٹھیک ہے اس طرح سے اب میں نے ٹیکس کو دوبارہ سلیک کر دیا اور آپ لوگوں کو میں آٹلائن کی پراپرٹیز پہ لے جاتا ہوں تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا مور آٹلائنز تو میں سیمپل مور آٹلائنز پر کلک کر دوں گا اب یہاں پر ہمارے پاس کچھ اپشن ہیں یہاں پر سب سے پہلے آتا ہے ٹیکس ٹائل تو آپ یہاں سے بھی ٹیکس ٹائل کو منیج کر سکتے ہیں پر اگزامپل میں یہاں پر میں نے ٹیکس ٹائل دیا آلجیرین ٹیک ہے آپ جو کچھ جو کوئی بھی آپ کو پسند ہوگا تو آپ دے سکتے ہیں ٹیک ہے تو میں نے آلجیرین کلر دیا اور اس کو ریگولر ہی رہنے دیا اٹالیک کامی نہیں کہ ہم نے اپنی ایس کلاس میں پڑھا تھا کہ یہ ٹیکس کو توڑا جو ہے وہ اس طرح سے کر دیتا ہے ٹیک ہے اب یہاں پر دیکھیں اگر میں اسے ریگولر کروں تو یہ ٹیکس سیدھا ہو جائے گا لیکن اگر میں ٹیک پر کلک کر دوں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ ٹیکس جو ہے وہ توڑا جو ہے وہ مو ہو جاتا ہے ٹیک ہے اس کا اوکے یہ بورڈ ہے اوکے یہ بورڈ ہمارے پاس ٹیکس موٹا ہو جاتا ہے اس کے تو ہم نے ریگولر پر ہی رہنے رہنے دیتے ہیں ٹیک ہے اوکے یہاں پر آپ ٹیکس سائز کو بھی منیج کر سکتے ہیں ٹیک ہے اگر آپ جو اس طرح سے آپ کو یہاں پر پریویو بھی شو ہو رہی ہوگی ٹیک ہے تو یہ یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں ٹیکس کی سائز کو بھی منیج کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو میں اسے یہی رہنے دیتا ہوں ٹیک ہے اوکے یہاں پر ہمارے پاس جو لاسٹ ہے وہ سیونٹی ٹو ہے اگر آپ سیونٹی ٹو سے اوپر جو ہے وہ ٹیکسٹ سائز دینا چاہتے ہیں تو پھر سیمپل آپ نے یہاں پر وہ لکھ دینا ہے ساری کانٹرول زید میں دوبارہ جاتا ہوں اوٹلائن مور آٹلائن اوکے یہاں پر تو آپ نے ٹیکس کو سیلیٹ کر دینا ہے آپ کو حیاتے پر میں نے نائنٹی دیا تو آپ انٹر کر دینا ہے تو آپ کی ٹیکس کی سائز آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہمارے پاس ٹیکس کا سائز کتنا ہوگی ہے نائنٹی ہاں پر بھی کیا آپ کر سکتے ہیں اور وہاں پر بھی مور آٹلائن اینڈ پراپٹی سے آپ وہ کر سکتے ہیں تو میں اسے جو ہے وہ سکسٹی تری ہے ترٹی سکسی جو ہے وہ یہاں پر دیتا ہوں ٹھیک ہے اوکے ہمارے پاس یہ جو ہے کمپلیکس سکرپ لیٹن ٹیکس جو ہے وہ تو ہم نے پڑھا ٹھیک ہے پر ہمارے پاس ٹیکس سٹائل ہو ٹیکس جو ہے سٹائل ہوتا ہے کیا کیا ہے ٹیکس پونٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس پونٹ سائز ہوتا ہے لیکن یہ جو کمپلیکس ٹیکس ہے یہ ہم انگلیش پر نہیں ہی اپلائی کر سکتے ہیں مین کہ ہم اگر یہ اپلائی بھی کرے تو انگلیس ٹیکس پر ہی کم نہیں کر رہا ہوتا ہے میں آپ کو اردو ٹیکس پر یہ جو ہے وہ اپلائی کر کے دیکھا ہوں گا ٹھیک ہے تو سیمپل اس کو ہم چولتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اردو ٹیکس پر اپلائی کریں گے اوکے نیچے اس کو ہم اوکے کٹ دیتے ہیں اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے ٹیکس آ گیا ٹیک ہے اب اس کو ہم کیا کر سکتے ہے اگر میں دوبارہ مور آوٹ لائنز پر آؤ تو یہاں پر ہمارے پاس ہے آل ٹیکس آل ٹیکس اب یہاں پر ہمارے پاس جب ہے وہ ٹیکس کلر ہے مین اگر آپ اپنے ٹیکس کو اس طرح سے سرخ کلر دینا چاہتے ہیں تو آپ جو کلر دینا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ان کلرز میں سے کوئی پسند نہیں آ رہا ہے تو آپ مور کلرز پر جا کر اپنا ایک کسٹم کلر بھی آپ کریٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اپنی کلر کی پریو نظر آ رہی ہوگی کہ آپ نے کون سا کلر سلک کر دیا وہ کس طرح سے دیکھ رہا ہوگا یہاں پر ٹیک ہے یہاں پر اوکے یہ نیچے والا آپ کا جو پرانا کلر تھا وہ دیکھ رہا ہے یہاں پر اور یہ جو اوپر والا ہے یہ آپ کو وہ کلر دیکھائی دی رہا ہے جو اب آپ سلک کرنے جا رہا ہے اوکے اوکے یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو توڑا جو ہے ریڈ ریڈ بلیکش کرر چاہیے تو آپ توڑا یہاں پر وہ کر سکتے ہیں ٹیک ہے یہاں پر آپ لائٹنگ اگر زیادہ چاہتے ہیں کرر پر تو آپ بھی اس طرح سے وہ کر سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس طرح سے یہاں پر خود کا ایک کسٹم کرر جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو آپ پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح کی کلر سیلیکٹ کر دینی ہے اوکے اب یہ میں نے جو ہے ٹیکس کلر سیلیکٹ کی آٹلائن کلر جو ہے وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ ساری آٹلائن سٹائل آٹلائن سٹائل تو آلڑی ہم نے پڑھی کہ یہ زگزگ ہے یہ ڈبل زگزگ ہے یہ موٹا زگزگ ہے یہاں پر توڑی جو ہے وہ بہت ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اوکے یہاں پر ہمارے پاس آٹومیٹک کمیم کلر آٹلائن کلر آٹلائن کلر آپ جو بھی دینا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا آٹلائن جو ہے وہ کلر ہوا اب ہم نے سٹرائک تروں سٹرائک تروں ایفیکٹ آلڑی ہم نے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کلر کی جو ہے وہ ہم نے وہاں انڈر لائن کی پراپرٹیس پر جا کر ہم نے کلر کی پونٹ بھی چینج کی اس کی سٹائل بھی چینج کی اس کی سائز بھی چینج کی آٹلائن کی جو سٹائل تھی وہ بھی چینج کی ڈبل آٹلائن دی اور آٹلائن کی قرر بھی ہم نے کیا کیا ویہا سے ہنڈل کی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس نیچے یہ جو اپشن ہے یہ ہے سٹرائک تروں سٹرائک تروں مین کے اگر آپ اپنے ٹیکس اوپر اس طرح سے ایک لائن جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں اور یہ ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا کہ ہم یہ لائن کیوں ٹیکس کی اوپر دیتا ہے اس کی کیا مقصد ہوتا ہے ٹیک ہے تو اگر آپ سنگل سٹرائک تروں ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کسٹم لی دبل سٹرائک تروں دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں ٹیک ہے اس اپشن سے آپ دبل سٹرائک تروں جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں ٹیک ہے تو یہ کیا ہوا دبل سٹرائک تروں ہاں اور اس کے انڈر لائن بھی ہم نے ڈبل لائن میں دی ہے اگر میں اسے سنگل کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوا ڈبل سٹرائک ترو ٹیک سٹرائک ترو میں ٹیکس کے اوپر سے ہم لائن دیتے ہیں ٹیک ہے جو بت Мы یہ ہٹھا دیتا ہوں پھر ہمارے پاس سوبارسکرپ اور سبسکرپ ہے تو یہ اب ہم پڑھیں گے اس لیسن میں وکی اب ہمارے پاس سمال کےپس اور آل کےپس ہے تو آل کیپس اور سمال کیپس میں ڈیفرنس ہے کہ اگر میں آل کیپس پر کلک کرو تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹیکس ہے وہ کیپٹل لیڈرز میں ہے ٹیک ہے لیکن اگر میں سمال کیپس پر کلک کرو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو یہ ٹیکس کی جو سٹائل ہے وہ تھوڑا سمال ہو جاتا ہے ٹیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پریویو میں یہاں پر آپ غور اگر کریں تو آپ کو واضح جو ہے وہ ڈی پرنس نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہماری وہ تھی ٹھیک ہے اگر میں اسے اوپ کر دو تو یہ ہمارے پاس آؤٹلائن کی ہم نے وہ پراپرٹیز کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈسکس کی ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے اب یہاں پر اگر میں لیکو اپنے پاس کے دا پارمولا دا پارمولا آف وارٹر آف وارٹر آف وارٹر آز ساری ہمارے پرس پریس دیتا ہوں آز ایچ ٹو او ایچ ٹو او اگر یہ ایچ ٹو جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوا وارٹر کا پارمولا ہوا ٹھیک ہے تو میں کانٹرول اے اس کی یہ سب سے پہلے تو میں اس کو اس طرح سے کر دیتا ہوں اور اس کی جو سائز ہے وہ یہاں سے میں ڈکریس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اوکے اب ہمارے پاس یہ ایک آگیا کے دا پارمولا آف وارٹر ایچ ٹو او تو وارٹر کی جو پارمولا ہے وہ کیا ہے ایچ ٹو او تو ایچ ٹو او کو ہم اب یہاں پر ہم جو اپشن ہے ہمارے پاس سبسکرپٹ اور سبسکرپٹ سبسکرپٹ کا اگر آپ دیکھ سکے تو ہمارے پاس ایک ایکس ہے اور ایکس کے نیچے لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کی شارٹکٹ ہمارے پاس ہے کانٹرول پلس ایکول تو یہاں پر اگر میں اس اپشن کو چونکہ ایچ ٹو ہمارے پاس اس طرح تو نہیں ہوتی نا ٹھیک ہے یہ جو ٹو ہوتی ہے یہ ایچ کی نیچے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو ہم پر اگر نیچے ہم کس چیز کو لانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس سبسکرپٹ ہوا اور اگر کس چیز کو ہم اوپر لے جانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس پھر سپسکرپ میں آجاتا ہے تو یہ ہمارے پاس سبسکرپ ہے کانٹرول پلس ایکو تو اگر ہم یہ دبائی تو یہ ہمارے پاس اچٹو ہو گئی تو اب یہ وارٹر کا پارمولہ ہو گیا ورنہ یہ وارٹر کا پارمولہ جو ہے وہ کریکٹ نہیں تھا یہاں پر اگر میں اب لکھوں یہاں پر نیچے سی سیکس اچٹویل گلوکوز کا پارمولہ سی سیکس اچٹویل او سیکس یہ ہمارے پاس گلوکوز کا پارمولہ آجاتا ہے تو یہ ہمارے پاس اس طرح ہے سی سیکس اوکے یہاں پر اچٹویل اس کو ہم کانٹرول کے ساتھ کانٹرول بٹن ہم دبائیں گے اور باقی کو بھی سیلیک کر دیں گے اور اس کو ہم کر دیں گے سبسکرپ تو یہ ہمارے پاس اب وارٹر کی پارمولہ آگئی تو آپ نے اس طرح سے کر دینا ہے اب اگر میں یہاں پر میں اس کی ایک پارمولہ لکھوں اے سکوئر پلس بی سکوئر پلس بی سکوئر پلس ساری اے سکوئر پلس بی سکوئر پلس اوکے اب یہاں پر اس طرح سے کیوں آجاتا ہے کیونکہ یہاں پر اس پر یہ اپشن اپلائی ہے تو ہم اس اپلوشن کو کٹھا دیتے ہیں اور اس کو ہم کانٹرول زٹ کر کے کانٹرول زٹ اس اپشن کو ہم اس طرح سے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ان ٹھو کو ہم سکوئر پر لے جاتے ہیں کہ یہ اے جو ہے ایک سکوئر ہے یہ بی کی سکوئر ہے اور یہ جو ہے ٹو اے بی تو یہاں پر اس طرح سے آتا ہے لیکن یہ ہم نے سکوئر پر لے جانا ہے تو اب ہم پہلے جو ہے ہم نے کیا سبسکرپٹ اپلائی کیا اب ہم سوپر سکرپٹ اپلائی کریں گے تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ٹو ہمارے پاس جو ہے یہ سپسکرپ پر سپسکرپ کے طرح ہم نے کیا کیا اس کی سکوئر بنائے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس اس 2o کی یا یہ گلکوس کی جو پرمولہ ہے یہاں پر ہم نے کیا کیا یہاں پر ہم نے سبسکرپ یہاں پر اپلائی کیا اور یہاں پر ہم نے سپسکرپ اپلائی کر دیا mean کہ اگر آپ جو ہے کوئی کس لیٹر کے جو ہے کوئی ہنسہ آپ کچھ کوئی لیٹر کی اوپر جو ہے وہ لے جانا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی کریں گے سوپر سکرپ اور سوپر سکرپ کا جو ہے وہ شارٹ کٹ ہے کانٹرول پلس شپ پلس پلس کانٹرول بٹن پلس شپ بل دبا دینا ہے اور آپ نے پلس پلس دبا دینا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گی یہ آپ کے پاس سوپر سکرپ پر جائے گی اور اگر آپ نے سبسکرپ جو ہے وہ اپلائی کر دینا ہے کانٹرول کے دور تو یہ ہمارے پاس پھر آ جائے گا کانٹرول پلس ایکوال ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آج کی کلاس تھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو جو ہے ہمارا آج کا ٹوٹوریل پسند آیا ہوگا اور یہ آپ لوگوں نے ضرور جو ہے وہ اپنے سسٹم پر اپنے لپٹوپس پر ایک کام کر دینا ہے اپلائی کر دینا ہے سو تینکس پار واشنگ ملتے ہیں نیکس کلاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ